اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک سو تیرہ ہے ہنڈر تھرٹین اور اس عدد مفرج جو ہے وہ فائیو ہے پانچ تو بڑی عجیب و غریب برکات اس نام میں ہے کیونکہ باقی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس پر زوال کے اسباب تاری نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے یعنی عزلی بھی ہو اور عبدی بھی ہو اور وہ ظہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز پر فنا ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کل من علیہ فان ہر چیز جو ہے اس کے اوپر فنا ہے وہ فنا ہونے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ تو صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو گوئے کہ یہ عجیب و غریب برکات اس نام کے اندر ہیں سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے عامال اللہ کی حضور میں مقبول ہو جائیں اور اس کو ہوگے بھئی قبول ہو گیا اس کا طریقہ یہ کہ کوئی بھی نیک عمل یہ عبادت کرے تو اس کے بعد جب دعا کرے تو ایک سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑے جو اس کا عادت ہے اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کرے تو سمجھے جو عمل کیا ہے اللہ کیاں یقین مقبول ہوگا سبحانی اللہ تو یہ عجیب اس میں تاثیر ہے یہی وجہ کہ اگر جو مقبول نہ ہونے والا ہو تو آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ عجیب بات ہے اگر آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے خیرات دی کسی کو اس کے بعد آپ نے ایک سو تیرہ دفعہ پڑھ کی یا اللہ اس کو قبول ہو گئی تو سمجھو خیرات اللہ کیاں مقبول ہو گئی اور اگر یہ کہ آپ نے خیرات دی اور آپ کوشی کی تو پتہ چلو کوئی ایسی ہے مجنسی آگیا اب رہ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ معاملہ خرخشے میں ہے تو یقینی والی مور نہیں ملی قبول ہو بھی سکتا ہے لیکن یقینی والی جو ایک زمانت آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئی یہ اس کا فیدہ ہے لہذا نماز پڑھنے کے بعد ایک سو تیرہ پڑھ کے اب دعا کر لیں تو انشاءاللہ نماز اللہ کے یہ مقبول اور یہ انسانوں کے سب سے بڑا خدشہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں تو یہ باقی جو نام ہے اس میں یہ عجیب شان ہے کہ آمال آپ کے مقبول ہوتے ہیں اور دوسری اس کے اندر خوبی اور شان یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو نیکیاں عبادتیں احوال اور احوال جو زندگی کے ہیں وہ جس ایک اچھی ڈگر پر ہیں وہ اسی پر قائم رہیں مالی اس کی کیفیت ہے اس کی عبادات کی کیفیت ہے اسی پر قائم رہے اس سے تنزل میں نہ جاؤں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کے نام کے جو عدد ہیں اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ایک سو تیرہ کو تین سے ضرب دیں تو جتنا عدد آتا ہے اتنی تعداد میں یہ اس کا ورد کر دیا کریں روزانہ انشاءاللہ اللہ اوپر ترقی تو کرے گا دے گا اس کو لیکن کسی جو ہے وہ تنزل کے اندر نہیں ڈالے گا یہ اس کے اندر خوبی ہے اور یہ خوبی بڑی زبردست ہے کہ انسان کو کوئی منصب ہے عوضہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو میں معذول نہ ہو جاؤں فائر نہ ہو جاؤں جاب ہے اس پر فائر ہونے کا خطرہ ہے اس وقت جو ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کو تین سے ملٹیپلائی کرے اور اتنی تعداد میں اس کا ورد کرے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اپنے عوضے سے معذول نہیں ہوگا مزید ترقی اور پرموشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ عوضے سے اس کو گرائے نہیں جائے گا اور ہوتا ہے بہت بہت سی کمپنی میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے یہ کمپنی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اب کیا کریں تو وہ یہ اپنے نام کے عدد نکال کے اگر اپنے نام کے عدد نہ پتا ہو تو یہ ایک سو تیرہ جو اس کو تین سے ملٹیپلائی کر کے اس کا جتنا عدد ہے وہ اتنا عدد ازانہ پڑنا شروع کر دیں کسی ایک نواز کے بعد اولاقی گیارہ مرد میں دروشیب انشاءاللہ اس کا عوضہ قائم رہے گا کوئی تس سے مس نہیں کرے گا یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے اور یہ خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے زندگی میں اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ شب جمعہ میں شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے جمعہ کے رات جو ایک ہزار مرتبہ یہ ورد کرے اولاقی گیارہ مرد پر دروشیب اور اس کے بعد دعا کر لے اگر شب جمعہ میں ایک ہزار نہیں کر سکتا تو پھر روزانہ راست ہونے سے پہلے یہ ایک سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لیا کرے انشاءاللہ اس کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں پہنچے گا یہ اس پہ زبردست تاثیر ہے اور اگر دکھی ہے پہلے سے تو دکھ اللہ تبارک وطہ اس کے دور کر دیں گے اور ایک تاثیر ہے کہ کسی کو کوئی غم لگاوا ہے اور ایسا غم میں اس سے کوئی چھٹکاری کی اس فورت نہیں ہے پاس میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو گیا اب وہ دل سے نکل نہیں رہا یعنی وہ غم ہم بن گیا ہے ہم اس غم کو کہتے ہیں جو اندر اندر انسان کو گھلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی ہارمیم اور غم اس کو کہتے ہیں جو بہری زہری احوال پر جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں انسان نڈال ہو رہا ہے اس کو غم کہتے ہیں تو یہ غم اس کا ہم بن گیا اندر اندر گھل رہا ہے بظاہر ہستا کھیلتا نظر آتا ہے اندر گھلتا رہتا ہے وہ جا نہیں رہا اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یا تو ایک ہزار مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کوئی دوسرا جو ہے کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو اور اول آخی گیار مرتبہ تو دروشی کوئی سیداد اس کو یا باقی ہو یا باقی ہو یا باقی ہو پڑھ لے یا یہ کہ روزانہ یہ اپنے نام کے عدد نکال لے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے روزانہ پڑھ لے اور فورٹی ون ڈیز یہ کر لے اول تو پہلے دینی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ نفع ہونے لگے گا فورٹی ون ڈیز تک تو انشاءاللہ بلکو اندر کا غم ختم ہو جائے گا اور جناب بھی کہتا ہے بغلے بجاتا پھرے گا خوشی سے یہ اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے پھر رہا ہے تو مطلب میری صحت اور آفیت جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ رہے اور بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ آ کے جو فنائیت کے در انسان کے جاتے ہیں یا صحت بیماری کے در جاتی ہے ان سب چیزوں سے میں بچوں تو اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر یہ جو ہے یا باقیوں اکیس مرد پر پڑھ کے پھونک دیا کریں انشاءاللہ وہ خوراک اس کی ایسی ظاہری باطنی صحت کا باعث بنے گی انشاءاللہ جو ہے یہ اس کے اوپر بیماری یا بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے یہ اس پر تاثیر ہے حضرت جیسے جیسے آپ بیان فرما رہے تھے اور میں سنتا جا رہا تھا میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آیا it's a million dollar name it's a million dollar name کیونکہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کہ ہم سے جڑی بھی ہیں ہر انسان سے جڑی بھی ہیں for example آپ نے ایک چیز کی clarification دوں گا آپ نے فرمایا عامال قبول ہونے کے لیے جیسے آپ نے کسی کو خیرات دیا کچھ دی تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ قبول ہو گئے کی نہیں آپ یہ پڑھ لیں اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب قبول ہی تو میں یہ پوچھوں گا کہ لوگ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے کے بعد اگر اس کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے جو وظائف ہیں وہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں بالکل کوئی بھی نیک عمل کریں قولی فیلی عملی اس کے بعد یہ پڑھ کے دعا کر لیں تو اس کا مطلب انشاءاللہ زمانت کی مورہ کے قبول ہوگا تو رات کو اگر ایک دفعہ پڑھ کے یہ سوچ لیں کہ ہماری پانچوں نمازیں قبول ہوئیں کے نہیں بالکل اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ اندازہ ہوگی کہ نمازیں قبول ہوئیں ہم سب کو شک ہے اس بات پہ کہ یہ ہم نے جو کیا عمل یہ قرآن شریف جو پڑھا یہ نماز جو پڑھی یہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اگر اللہ یہ پڑھنے کا موقع دے دے تو اس کا مطلب ہے یہ قبول ہوگی یہ بتائیے یہ ملین ڈالر سے بھی زیادہ بڑی بات ہے میں نے صرف ملین ڈالر کا پھر آپ نے یہ فرما دیا ابھی کہ دکھ اور دور کرنے کے لیے دکھوں سے مطلب ایک قسم کی چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور پھر بہت بڑی بات یہ کہ دل کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں غم ہیں کہتے نہیں ہیں اور کہتے بھی ہیں یہاں تو بہت کہتے ہیں تو ان کے لیے اگر یہ اتنا معمولی سا نسخہ یہ آپ نے فورٹی ون ڈیس کا بتایا پھر صحت و آفیت کے لیے ایک کیس دفعہ صرف پڑھنے کے لیے بتایا آپ نے کھانے پہ دم کرنے کے لیے اور عوضہ برقرار رکھیں اپنے زندگی کو اپنی دولت کو برقرار رکھیں یہ مطلب زندگی جس ڈگر پہ ہے جہاں لوگ خوش ہیں اس کو ویسے ہی جانا چاہتے ہیں ہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کا عمل کریں بلکہ تو مطلب سارے سب پچھا گیا مشکلات حل ہوئی بہت بہت خوبا جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ